موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین امباد ناظرین آئی پلس دینے ہیلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیڑنا چاہیں اور ان کے جوابات اس پروگرام کی ذریعہ معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شوہرہ اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیڑ سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریری شکر میں لکھ کر لیکن یاد رکھیں کہ جو سوالات آپ ویڈیو یا آوڈیو میں بھیڑیں گے ہم جواب کے لئے انہیں پہلے منتخب کریں گے ایک اور چیز دھیان رہے کہ اس نمبر پر آپ کال مت کریں یہ نمبر کال کے لئے نہیں ہے بلکہ اس پروگرام کے لئے ہے کہ اگر آپ اس پروگرام کے ذریعے اپنے سوالوں کے جوابات چاہیں تو اپنے سوال ریکارڈ کر کے یہاں پر بھیڑ سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ان سوالوں کے جوابات اس پروگرام کے ذریعے آپ کے سامنے رکھ دیا جائیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی واقعیتاً آپ کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تکائیں گے تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سوالات جو فہرست ہیں سب سے پہلے ویڈیو میں ایک سوال ہے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلے سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے اسماعیل اور میں کلکتہ سے بول رہا ہوں میرا ایک سوال ہے پاکستان کا ایک چینل ہے یوت کلاپ بہت سارے نوجوان ان کو فالو کرتا ہے میرا سوال ہے کہ ان کو فالو کرنا کیسا ہے ان کا بات سننا کیسا ہے یہ قرآن اور حدیث کا صحیح بات بتاتا ہے کہ نہیں میں دیکھا ہوں بہت سارے نوجوان کو جو علماء کو چھوڑ کے ان کو فالو کرتا ہے ان کو سننا کیسا ہے مجھے اس کا جواب چاہیے بڑی مہربانی ہوگی جزاکم اللہ خیران ایک القطط سے ایک بھائی ہیں ان کا سوال ایک چینل کے بارے میں ہے یوٹیوب چینل ہے کوئی اور کہتے ہیں کہ ہم وہاں کی لوگوں کو سن سکتے کی نہیں وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات کرتے کی نہیں تو دیکھیں میں آپ کے سامنے ایک اصولی چیز واضح کر دوں کہ سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ لوگ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات کرتے کی نہیں سوال یہ ہونا چاہیے کہ وہ اہل علم میں سے ہیں کی نہیں وہ علماء میں سے ہیں کی نہیں دیکھیں جس طرح سے ہر فیلڈ میں اور ہر میدان میں صرف انہی لوگوں کو بولنے کی اور بات کرنے کے اتھارٹی ہوتی ہے جو اس کے ماہرین ہوتے ہیں جو اس فن کے ہوتے ہیں اسی طرح سے دین کے معاملے میں بھی معلم بننے اور استاد بننے کا حق اسی کو ہے جو دینی علوم میں ماہر ہو مثال کی طور پر میڈیکل فیلڈ ہے علاج مالجی کی بات ہے اب اگر کوئی بیمار یہ جاننا چاہے کہ میں کس سے علاج کراؤں تو وہ ہر ایک کو پکڑ کے نہیں پوچھ سکتا کہ یہ صحیح علاج کرتا ہے کی نہیں اسے سب سے پہلے یہ جانا چاہیے کہ جس شخص سے وہ علاج کرانا چاہتا ہے وہ ڈاکٹر ہے کی نہیں ہے یہ سب سے پہلے کنفرم کرنا چاہیے کہ سامنے والا شخص جس سے وہ علاج کرانا چاہتا ہے وہ ڈاکٹر ہے کی نہیں ہے جب یہ کنفرم ہو جائے کہ وہ ڈاکٹر ہے تو اس کے بعد اگلا مرالہ ہوتا ہے یہ جاننے کا کہ اس ڈاکٹر کا لیول کیا ہے اس کی صلاحیت کیا ہے اور وہ کس درجہ کا معالج ہے کتنا اس کا ایکسپیرینس ہے یہ بات کی بات ہے لیکن سب سے پہلے یہ کنفرم کرنا ضروری ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے کی نہیں یہی معاملہ دینی علوم کا بھی ہے کہ اگر آپ دینی علم کہیں سے سیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ کنفرم کریں کہ وہ شخص عالم ہے کی نہیں عالم ایک اسطلاع ہے عالم کا مطلب لوگوی معنی میں نہیں کہ کوئی بھی کسی کو بھی بول دیں کہ عالم ایک اسطلاع ہے یعنی کسی شخص کے پاس اس درجے کا علم ہو جائے کہ وہ دوسروں کی رہنمائی کر سکے افتاہ کا کام کر سکے دینی مسئلے میں کوئی بات رکھ سکے تو اس درجے کے کسی کے پاس صلاحیت ہو اور جو وقت کے سینئر علماء ہیں وہ اس سے تسلیم کرتے ہوں کہ واقعی اس کے اندر یہ صلاحیت ہے تو اس کو عالم کہا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ کنفرم کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کو آپ اپنا معلم بنا رہے ہیں جس سے آپ سیکھنا چاہتے ہیں جس کو آپ اپنا وستاد بنانا چاہتے ہیں وہ عالم ہے کی نہیں یہ سب سے پہلے کنفرم کرنا ہوگا اگر یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ وہ عالم ہے پھر اگلا مرحلہ ہے کہ وہ کس فن کا ماہر ہے کس درجے کی صلاحیت ہے کتنا اس کا تجربہ ہے یہ سب بات کی بات ہے لیکن پہلے یہ کنفرم کرنا ضروری ہوگا کہ وہ شخص عالم ہے کی نہیں ہے اگر وہ عالم نہیں ہے تو آپ اسے وستاد نہیں بنا سکتے اسے آپ معلم نہیں بنا سکتے بلکل اسی طرح جیسے کوئی شخص ڈاکٹر نہیں ہے تو آپ اس کو معالج نہیں بنا سکتے آپ اس سے علاج نہیں کرا سکتے دنیا کا کوئی بھی شخص ایسے آدمی سے کبھی علاج نہیں کرائے گا جس کے بارے میں پتا چل جائے کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے چاہے وہ کتنی بڑی بڑی ہاں کے کتنا بڑا تجربہ پیش کرے کچھ بھی کہے لیکن کوئی بھی سنجیدہ شخص اور اقل مند شخص ایسے آدمی سے علاج نہیں کرائے گا جس کے بارے میں پتا چل جائے کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے بلکل یہی معاملہ دینی علوم کے بارے میں بھی ہونا چاہیے اگر آپ کو پتا چل گیا کہ یہ شخص عالم نہیں ہے تو اس سے ہرگز دین نہیں سیکھنا چاہیے سب سے پہلے یہ کنفرم کرنا ضروری ہے کہ وہ عالم ہے کی نہیں اور دیکھیں اس وقت دنیا کے جتنی بھی علوم ہیں جتنے بھی علوم ہیں ہر علم میں یہی میار ہے سیکھنے کا بہت سارے لوگ کہتے رہتے ہیں کہ دینی علوم اور دنیاوی علوم میں فرق نہیں کرنا چاہیے یہ نعرہ آپ کو بہت سنائی دے گا حالانکہ دونوں میں فرق ہے لیکن اگر لوگوں کی بات مان لیں کہ دونوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے تو ذرا غور کیجئے کہ پھر سیکھنے کے طریقے میں فرق کیوں کیا جاتا ہے پھر آپ کو انجیری نے سیکھنی ہے تو باقعدہ اس کا کالج ہے وہاں آپ کو پڑھنا پڑتا ہے اس کے جو ماہرین ان کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے اس کے بعد آپ کو ایک سارٹیفیکٹ ملتی ہے آپ کو ڈگری ملتی ہے کہ آپ کے پاس اتنا علوم آ چکا ہے آپ کو وقالت سیکھنی ہوتی ہے تو اس کا ایک پروسس ہوتا ہے آپ کو ڈاکٹر بننا ہوتا ہے تو اس کا ایک پروسس ہوتا ہے اس کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے گھر بیٹھے آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے گھر بیٹھے آپ انجیری نہیں بن سکتے گھر بیٹھے آپ وکیل نہیں بن سکتے اگر آپ کلینک کھول کے بیٹھ جاؤ کہو کہ میں ڈاکٹر ہوں میں نے گھر پر پیٹریس کیا کتاب پر کسی کوئی نہیں آپ سے علاج کرائے گا اگر آپ یہ کہو کہ میں نے کتاب پڑھ پڑھ کے وقالت کیے کوئی آپ کو حائر نہیں کرے گا اگر آپ کہیں کہ میں نے کتاب پڑھ کے انجیری نے سیکھی کوئی آپ کو حائر نہیں کرے گا تو جس طرح سے تمام علوم کا یہ میار ہے کہ جو معروف طریقے سے وہ علم حاصل کرتا ہے وہ مخصوص علم حاصل کرتا ہے اسے اس علم کا ماہر منا جاتا ہے اسے ہی اس علم وستاد بنا جاتا ہے یہی معاملہ دین علم کے ساتھ بھی ہونا چاہیے کہ جو معروف طریقہ ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جو معروف طریقہ ہے علم حاصل کرنے کا جس طریقے پر حاصل کیے گئے علم کے بعد ایک شخص اس لائق بنتا ہے کہ وہ استاد بن سکے اس طریقے پر اگر کسی نے علم حاصل کیا ہے اور اس مقام تک پہنچ گیا ہے اور وہ سکھانے بیٹھا ہے تو آپ اسے سکھئے لیکن اگر وہ شخص واقعی عالم نہیں ہے تو اس سے علم نہیں سکھنا چاہیے بلکل اسی طرح جیسے یوٹیوب پر آپ بہت سارے نقلی ڈاکٹر کو بھی دے سکتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں الگ الگ علم بارتی فیرتے ہیں وہ اس فن کے مہد نہیں ہوتے لیکن کوئی ان کو مو نہیں لگاتا کوئی ان سے جو ہے علاج معالجہ نہیں کرتا آپ نے شاید دنیا میں نہیں دیکھا ہو کہ کسی شخص نے اپنی بیماری کے علاج کیلئے کسی یوٹیوب کی ویڈیو دیکھ کر اپنا علاج کیا ہو یہ آپ نہیں دیکھیں گے الا ہے کہ کوئی پاگل ہو ایک کیس آیا تھا کہ ایک شخص ویڈیو دیکھ کے اپنی بیوی کی ڈیلیوری کر رہا تھا اور پھر وہ حاصل ہو گیا اس کے بعد میں جو ہے جیل میں بند کر دیا گیا آپ سوچیں کہ اگر ویڈیو دیکھ کے کوئی میڈیکل پروسس کرتا ہے تو یہ جرم آنا جاتا ہے ایسے بندے کو جیل میں بند کر دیا آتا ہے تو آپ ویڈیو دیکھ کے آپ دین سیکھیں گے یا دینی مسئلے میں کوئی فیصلہ لیں گے تو یہ کتنی بڑی بیوکفی کی بات ہے تو جس طرح سے دوسرے علوم ہم عام یوٹیوبر سے یا عام یوٹیوب سے چلنج سے نہیں حاصل کرتے بلکہ یہ کنفرم کرتے ہیں کہ سامنے والا جو ہے اس فن کا ماہر ہے کی نہیں ایسے دینی معاملات میں بھی ہونا چاہیے تو بہرحال جو آپ نے ایک خاص چینل کے بارے میں سوال کیا ہے میں اس چینل کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں ایک عام بات کر رہا ہوں کہ چاہے کوئی چینل ہو چاہے کوئی فرد ہو چاہے کوئی ٹیم ہو چاہے کوئی ادارہ ہو کوئی بھی ہو اگر وہاں پہ کوئی شخص وستاد بنا بیٹھا ہے اور حقیقت میں وہ عالم نہیں ہے تو اس سے نہیں سیکھنا چاہیے اور ساتھی میں اس بات کی وزاد کر دوں کہ اگر آپ علم میں پرختگی چاہتے ہیں تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے کے علماء سے علم حاصل کریں ایک طریقہ تو ہمارے یہاں بھئی مدرسوں کا ہے کہ آپ کسی مدرسے میں جا کے داخلیں لے لیں وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے مدرسے کا رخ نہیں کیا ہے اور ایسے ہی علم دین سیکھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کے لئے کوئی پابندی نہیں ہے ہم ہی نہیں کہتے کہ کوئی آدمی مدرسے سے نکلا ہے وہی عالم ہو سکتا ہے جس شخص نے مدرسے میں قدم نہیں رکھا ہے وہ ابھی عالم ہو سکتا ہے لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ کسی عالم کی صحبت اختیار کریں کسی عالم کے ساتھ رہے باقاعدہ اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے پڑھے اس کے پاس اگر مطلوبہ صلاحیت آگی اور علماء نے اس کو سنت دے دیا یعنی توسیق کر دیا کہ واقعی یہ اس درجے کا ہو چکا ہے تو اس سے آپ علم لے سکتے ہیں اس سے استفادہ کر سکتے ہیں ورنہ جس کو علماء تعید نہیں کرتے اور جو سکت باقاعدہ کسی نتوں مدرسے سے پڑھا ہے نہ معروف طریقے سے علم حاصل کیا ہے نہ علماء کی صحبت میں بیٹھا ہے تو کتنی بڑی بڑی باتیں کریں ایسے لوگوں سے علم نہیں لینا چاہیے ایک جنرل بات ہے اسے کسی خاص چینل پر یا کسی خاص فرد پر فٹ نہیں کرنا ہے بلکہ ایک اصولی بات ہے اس اصول کے تھے جو بھی شخص آتا اس پر یہ بات آپ پھٹ کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہو آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آئی پلس میں بولنا چاہ رہا ہوں کہ میرے والی مرہوم وہ مجھے خوف میں ٹفل لے کر آئے ہیں کیا خوف میں ٹفل لے کر آنا اس کے بارے میں کچھ بولیے یہ ایک خاتون کا سوال ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کے والدیں مرہوم خواب میں ٹفل لے کر آئے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں ہم بار بار اس چینل سے آپ کو کہہ چکے ہیں کہ یہاں خوابوں کی تعبیر نہیں دی جاتی ہے یعنی اگر آپ کو خواب کی تعبیر چاہیے تو یہ اس کی جگہ نہیں ہے یہاں پہ آپ کو خواب کی تعبیر نہیں دیا سکتی ہے بلکہ میں پوری دنیا کی حد تک بات کر سکتا ہوں کہ پوری دنیا میں کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو سو فیصد کسی خواب کی صحیح تعبیر دے سکے یا اس چیز کا وہ دعویٰ کر سکے بڑی واضح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خواب پیش کیا گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کی تعبیر بیان کرنے دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ ٹھیک ہے آپ خواب کی تعبیر کریں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب کی تعبیر بیان کی اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جو تعبیر دی ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تعبیر آپ نے بتائی ہے اس میں سے کچھ حصہ صحیح ہے کچھ حصہ غلط ہے تو ابو بکر اسدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم دے کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ میں نے کہاں کہاں غلطی کی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم قسم مد دو اور آپ نے اس غلطی کی اصلاع نہیں کی یعنی جو صحیح تعبیر تھی اس کی طرف رہنمائی نہیں کیا بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ اس کی تعبیر بتانا اور وہ جو صحیح بات تھی اس کو ظاہر کرنا ضرور نہیں تھا اور فتنہ سے متعلق تھا وہ بات دبی رہتی وہی اچھا تھا اس کو بتانا ضرور نہیں تھا یہ جو صحیح مسلم کے حدیث ہے اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں ایک یہ کہ کوئی آدمی کتنا بڑا عالم ہو جائے کتنا بڑا جانکار ہو جائے لیکن ضروری نہیں ہے کہ خواب کی صحیح تعبیر بتا سکے آپ ذرا غور فرمائیں کہ اس امت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہر لحاظ سے فضلت کی لحاظ سے بھی اور علم کی لحاظ سے بھی حقیقت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جتنا علم تھا اور جتنی فقہ تھی اس درجہ کا علم و فقہ کسی اور صحابی کے پاس نہیں تھا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ کے ساتھ رہے ایسے ایسے موڑ پر آپ کے ساتھ رہے جہاں کوئی آپ کے ساتھ نہیں تھا اس کے باوجود بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خواب کی تعبیر دینے میں خطا کر گئے ان سے چوک ہو گئی تو اب بتائیے آج کے دور میں کوئی کتنا بڑا عالم ہو کچھ بھی ہو وہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں خواب کی صحیح اور سچی تعبیر دے رہا ہوں اس لئے آج کے دور میں اس معاملے میں کسی پر سو فیصد یقین نہیں کرنا چاہیے ہرگز نہیں کسی پر ایمال آنا چاہیے کہ اس بندے نے جو تعبیر دے دیا ہے وہی صحیح ہے وہی حق ہے دہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے تو اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کو سامنے رکھیں جو صحیح بخاری کی روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور رویہ سلاس کے خواب تین طرح کے ہوتے ہیں ان میں سے ایک کیا بشرا من اللہ اللہ کی طرف سے کوئی بشارت ہوتی ہے اور دوسرا کیا حدیث النفس یعنی آدمی اپنی دل کے خیالات ہوتے ہیں اور تیسرا تخفیب من الشیطان شیطان کی طرف سے درانا ہوتا ہے تو بشرا من اللہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی بشارت ہے تو بھائی اس چیز کو آپ جانے یا نہ جانے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے جو بشارت ہے وہ آپ کو ملنے والی ہے تو اس کو لے کے ٹینشن میں آنے کی ضرورت نہیں ہے دوسری قسم کیا ہوتی خواب کی حدیث نفس آدمی کے اپنی دل کے خیالات ہوتے ہیں سوچتا ہے تو اس میں بھی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے دن میں اپنی سوچ بدل دے گا یہ خواب ختم ہو جائیں گے تو اس کے لئے تلاوت کرے ذکر و آسکار کرے تو اس کا دل مطمئن ہوگا اور جو غیر ضروری خیالات ہیں یا غلط قسم کے وسوسے ہیں وہ ذہن سے دور ہوں گی یہ بھی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے تیسرا رہ جاتا ہے شیطان کی طرف سے تو اس کے لئے بھائی آپ دعا پڑھ کے سوئیے وضو کر کے سوئیے اور بہت ساری چیزیں آپ اپنا سکتے ہیں تو خواب کو لے کر کسی کو ٹینشن میں نہیں آنا چاہی اتنا جتنا لوگ آپ سیریس لیتے ہیں کوئی خواب دیکھ لیا تو پریشان ہو جاتے ہیں یہ کرنا کچھ بھی کرنے کی ضرورت میں آپ خاموش بٹھئے کسی سے کچھ بھی تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے کوئی خواب دیکھا بھول جائے کہ آپ نے کوئی دیکھا یہی بہترین راستہ ہے آج کے دور میں بجائے اس کے کہ آپ کسی عالمی کے پاس جائیں فلاں کے پاس جائیں بھئی ہم نے یہ خواب دیکھا ہے تعبیر کریں یہ کریں وہ کریں یہ سب بیکار کی بات ہیں اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ پر ڈالیے مشکل سے ایک دو واقعہ ملے گا کہ کوئی آتا ہے اور خواب کی تعبیر کا مسئلہ رکھتا ہے اور اس میں بھی جو واقعہ میں نے آپ کو بتا ہے اس میں اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے خواب کی تعبیر دی ہی نہیں یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے دی کچھ صحیح کہا اور کچھ چوک ہو گئی لیکن اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے خواب کی تعبیر نہیں دی اس کا مطلب ہے کہ خواب کو اتنا زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے اس کو لے کے پریشان نہیں ہونا چاہیے امید ہی کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلے سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم بھائی بھائی میرے ایک مسئلہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو ایک کی وقت میں تین طلاق دے دیا ہے تو کیا طلاق نافیس ہو جائے گی اور اگر نہیں ہوئی تو پلیس قرآن اور حدیث کی روشنی مجھے کچھ ریفرنسز وغیرہ حدیث بتائیے اور اگر ہو گئی ہے تو وہ بھی بتائیے اور اگر یہ ہو گئی ہے تو عدد ختم ہونے تک عورت اپنے جس شہر نے طلاق دیا ہے وہاں رہے گی اس کے پاس یا الگ سے اپنے گھر میں رہے گی ذرا پلیس بتائیے یہ ایک صاحب ہیں جو تین طلاق سے متعلق مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ تین طلاق کسی نے دے دیا تو ہو جائے گی کی نہیں ہو جائے گی یہ ہوگا کی نہیں ہوگا وہ ہوگا کی نہیں ہوگا تو دیکھئے بھائی طلاق کے مسئلے میں ایسے جواب دینا آسانی ہوتا ہے طلاق کے مسئلے میں جواب دینے کے لیے کس بندے نے طلاق دیا ہے کہاں طلاق دیا ہے کیسے طلاق دیا ہے اس کی حالت کیا تھی اس کی بیوی کی کنڈیشن کیا تھی یہ ساری ڈیٹیل چاہی ہوتی ہیں یہ ساری تفصیلات سامنے ہوتی ہیں تب جا کے اس میں کوئی جواب بنتا ہے ایسے ایک لائن کوئی بول دے کی نہیں کسی نے طلاق دے دیا ہو گئی کی نہیں بھی تو اس میں کوئی جواب بنتا نہیں ہے اس لئے میرا کہنے یہ ہے کہ اگر آپ کو طلاق سے متعلق کسی خاص کیس میں کوئی جواب مطلوب ہے تو اس کیس کی پوری تفصیلات کو اس واقعی کی پوری تفصیلات کو لکھیں اور کنسلٹ کریں کسی اپنی لوکل عالم کو وہاں پہ جائیں وہ مسئلہ وہاں پہ رکھیں اگر آپ کو اس عالم پہ اعتماد نہیں ہے کسی اور عالم سے کانٹیٹ کریں لیکن اپنا سارا معاملہ لکھ کر تحریری شکل میں سارا معاملہ اس کے سامنے رکھیں اور سامنے والوں کو بیچائیے کہ وہ تحریری شکل میں جواب دے اور طلاق سے متعلق ہمارے ہی ہیں عام طور سے یہی طریقہ چلا آ رہا ہے کہ کوئی خاص کیس ہوتا ہے جس میں کسی نے طلاق دی ہے تو وہ اپنی تفصیلات لے کر کسی عالم کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور اس کو لکھ کے پیش کرتا ہے اور عالم بھی اس کو تحریری شکل میں جواب دیتا ہے یہی صحیح طریقہ ہے کیونکہ یہ مسئلہ دو لوگوں سے تعلق رکھتا ہے اس لئے اس میں ہر بات تحریری شکل میں ہونی چاہیے تاکہ بعد میں کوئی بات بدلے نہ کیونکہ لوگوں کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ فتوے کی شاپنگ کرتے ہیں اپنے من کا فتوہ لینا چاہتے ہیں اس لئے وہ ایک بات کہیں گے عالم کے پاس اور دوسرے عالم کے پاس جائیں گے بات بدل دیں گے تاکہ ہمارے من کا فتوہ مل جائے اس لئے ہونا یہ چاہیے کہ اس طرح کے معاملات میں جہاں دو لوگوں کا تعلق ہو ان کی بات لکھت میں لے لی جائے تحریری شکل میں لے لی جائے تاکہ بعد میں اس میں وہ کوئی تبدیلی نہ ہونے پائے اور اسی بیس پہ وہ تحریری جواب ہو تاکہ جواب کو اس لکھے بھی سوال سے میچ کر کے کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ کو طلاق سے متعلق کوئی سوال کا جواب چاہیے تو آپ جس علاقے میں ہیں اس علاقے کے علماء سے رجوع کریں وہاں کوئی مسئلہ ہے تو آپ دوسرے جگہ کے علماء سے رجوع کریں لیکن تحریری شکل میں اپنا سوال بھیجیں اور تحریری شکل میں آپ اپنا جواب حاصل کریں یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے طلاق کے مسئلے میں ایسے کہیں پہ بھی کوئی کھڑے کھڑے یا چلتے فکرتے سوال کر لینا طلاق سے متعلق یہ طریقہ مناسب نہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں طلاق سے متعلق باقعدہ قانون بھی بن چکا ہے اس لئے اس طرح کے معاملے میں جواب دینا اور بھی ذمہ داری کی بات بن گئی ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ آپ پوری تفصیلات لے کر اس کے سامنے حاضر ہوں تحریری شکل میں کسی دارالفتہ سے آپ جواب حاصل کریں امید ہے کہ یہ بات آپ کے لئے واضح ہوگی ہوگی آگے بڑھتے ہیں آگے سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ میں خرگون مدی پردیش خرگون کا رہنے والا ہوں آج سے قریباً دیر سال پہلے میں تحقیق کر کے جماعت اہل حدیث ہوا ہوں اس سے پہلے میں جیوبن دی تھا اور جب ہم ابھی کبھی بھی دعویت پیش کرتے کسی کے سامنے یزید کو جنتی بولتے ہو تو جیسے کی شیخ زبین علی زہیر احمد اللہ علی وہ کہتے تھے کہ جو کسی دنیا والی حدیث ہے کہ جو اس کا پہلے لشکر جائے گا کسی دنیا وہ جنتی ہوگا تو وہ جو حدیث بھی صحیح نہیں ہے اور اس میں پہلے لشکر میں یزید شامل تھا اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے تھوڑی سی وضاحت فرما ہے اور اس کا کچھ اچھ ایسا جواب بتائیے کہ ہم کسی کو جب دعوت پیش کرے تو وہ بولے یزیدی بولے تو ہم کو کچھ بھی اچھا اس کو جواب دیتے بنے یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے یہ کہتے ہیں کہ میں پہلے دو بندی تھا پھر اہلہ حدیث ہو گیا تو اہلہ حدیث ہونے کے بعد یزید کے بارے میں کچھ یہ بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یزیدی وغیرہ اور اس کے بعد وہ جو حدیث ہے صحیح بخاری کی جیش مخور والی یعنی قصد دنیا سے متعلق جو ہے روایت ہے تو اس کے بارے میں بھی انہوں نے سوال کیا ہے کہ بعض کا کہنا ہے کہ یزید اس لشکر میں نہیں تھا تو دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں کہ یزید کی برائی کرنا یا یزید کا دفاع کرنا یہ دونوں باتیں اہلہ حدیث علماء میں ملیں گے آپ کو یعنی بعض علماء ملیں گے جو یزید کا دفاع کریں گے اور بعض علماء ایسے بھی ملیں گے جو اس کی مضمت کریں گے اس سے اہلہ حدیث ہونے یا نہ ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ یزید کی تعریف کرنا یا یزید کی برائی کرنا یہ اہلہ حدیث کا کوئی مسئلہ ہے اس کا اہلہ حدیث کے خاص منحص سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا اہلہ حدیث ہونے یا نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہی معاملہ دوسری جماعت کا ہے جس کا آپ نے تذکرہ کیا کہ آپ پہلے دیوبندی تھے اور اب اہلہ حدیث ہو گئے تو بھائی آپ اگر پہلے دیوبندی تھے تو دیوبندی حدیث میں بھی یہی معاملہ ہے یعنی اگر کوئی یزید کی برائی کرتا ہے اس کا مطلب نہیں کہ دیوبندی سے خارج ہو گیا یا کوئی یزید کا دفع کرتا ہے اس کا مطلب نہیں کہ وہ دیوبندی سے خارج ہو گیا دیوبندی حدیث میں بھی دونوں طرح کے لوگ ہیں یزید کی برائی کرنے والے بھی لوگ ہیں یزید کا دفع کرنے والے بھی لوگ ہیں بلکہ دیوبندی حضرات میں ایک بہت بڑے محدث مانے آتے ہیں حبیو برمان آزمی رحمہ اللہ انہوں نے پوری کتاب لکھی یزید کے دفاع میں اور اپنے ہی مسلک کے اقالم پر رد کرتے ہیں یہ بھی کتاب لکھی ہے صاحب کی معروف کتاب ہے وہ بھی دیوبندی حلقے سے تعلق رکھتے ہیں بلکہ دیوبندی حضرات میں تو زیادہ افراد آپ کو ملیں گے جنہوں نے یزید کا دفاع کیا یزید کے دفاع میں زیادہ تر تحرینیں آپ کو دیوبندی مسلک ہی سے ملیں گی اس لئے یہ تاثر دینا نا کہ الہیدیس لوگ ایسا کرتے ہیں یہ غلط بات ہے الہیدیس میں بھی یزید کے دفاع کرنے والے لوگ موجود ہیں اور دیوبندی حضرات میں بھی یزید کا دفاع کرنے والے موجود ہیں یزید کا دفاع کرنے سے یا یزید کی براہی کرنے سے نہ کوئی دیوبندی میں داخل ہوتا نہ کوئی دیوبندی سے خارج ہوتا ہے جیسے بہت سارے مسائل میں ہر گروپ کے علماء میں اختلافات ہوتے ہیں کیا دوبندی کے سارے علماء ہر مسئلے میں متفق ہوتے ہیں ایسا نہیں ان کیا بھی اختلافات پائے جاتے ہیں اہل حدیث علماء میں بھی اختلافات پائے جاتے ہیں بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ اہل السنہ میں جتنے لوگ بھی آتے ہیں چاہے چاروں مذاہب والے اہل حدیث والے یہ سب ملا کر بھی بعض مسائل میں متفق ہوتے ہیں بعض مسئلہ میں ایک دوسری سے اختلاف کرتے ہیں تو ہم مسئلہ ہونے کے باوجود بھی کسی ایک مسئلہ میں ایک ہی مسئلہ کے علماء میں اختلاف ہو سکتا ہے چاہے وہ دیوبندی مسئلہ سے تعلق رکھتے ہیں چاہے وہ اہل حدیث مسئلہ سے تعلق رکھتے ہیں تو اس لئے یہ تأثر دینا درست نہیں ہے کہ یزید کی تعریف کرنا اہل حدیث کی نشانی ہے یا یزید کی برائی کرنا اہل حدیث کی نشانی ہے یہ بات آپ نہیں کہہ سکتے کہ جو اہل حدیث ہوتا ہے یزید کی برائی کرتا یا جو اہل حدیث ہوتا ہے یزید کی تعریف کرتا نہیں دونوں طرح کے علماء ہر جماعت میں موجود ہوتے ہیں دوسری بات جو آپ نے حدیث قسطنطنیہ یعنی جش مخور والی جو روایت ہے اس سے متعلق کہی ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس تہلیل اشکر میں یزید شامل نہیں تھا یزید اس سے مراد نہیں ہے تو دیکھئے یہ بعض علماء کے اپنی رائے ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ پرانے علماء کی بات کریں تو پرانے علماء میں جو معتبر امام ہیں جو سقہ امام ہیں ان میں سے کوئی ایک امام بھی ایسا نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ یہ جو جش مخور والی روایت ہے اور یہ جو لشکر تھا اس میں یزید شامل نہیں تھا یہ بات پرانے علماء میں کسی ایک نے بھی نہیں کہی ہے حتیٰ کہ وہ علماء جنہوں نے جگہ جگہ یزید کی برائی کی ہے انہوں نے بھی یزید کی برائی کرنے کے ساتھ یزید کی یہ ہو بھی مانی ہے کہ یہ اس لشکر میں شریک تھا بہت بڑے بڑے نام ہیں امام زابر رحم اللہ بھی یزید کو اس لشکر میں شامل مانتے ہیں امام ابن تیمیہ رحم اللہ بھی یزید کو اس لشکر میں شامل مانتے ہیں امام ابن کسیر رحم اللہ بھی یزید کو اس لشکر میں شامل مانتے ہیں علماء کی ایک بڑی فہرست ہے جو یزید کو اس لشکر میں شامل مانتے ہیں بلکہ حافظ ابن حجر رحم اللہ ابن حجر رحم اللہ نے بھی اپنی کئی کتابیں میں یزید کی برائیاں بھی کی ہیں لیکن ابن حجر رحم اللہ نے تو فضل باری میں یہاں تک کہا ہے کہ یزید کے اس لشکر میں شامل ہونے پر تو اتفاق ہے انہوں نے تو اتفاق یعنی اجمع نکل کیا ہے یعنی کوئی دو رائے ہے ہی نہیں تو پرانے علماء میں اس بارے میں مجھے کوئی اختلاف آج تک دکھا ہی نہیں یعنی جتنے بھی مستند معتبر علماء ہیں ان میں سے کوئی ایک حوالہ بھی میری معلومات میں نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ یزید اس لشکر میں شامل نہیں تھا زیادہ زیادہ آپ کو دو طرح کی بات مل سکتی ہے ایک کس مجھول اور انون لوگوں کی بات مل سکتی ہے قیلہ باز نے یہ کہا یہ باز باز کر کے کچھ باتیں مل سکتی لیکن کوئی معروف نام آپ کو نہیں مل سکتا دوسری بات آپ کو یہ مل سکتی ہے کہ یزید شامل تو تھا لیکن شامل ہونے کے باوجود بھی اس بشارت سے مستثنہ ہے یعنی شامل تو تھا لیکن اس نے کچھ ایسی غلطیاں کی کہ شامل ہو کے اس کو کوئی فہادہ ملنے والا نہیں اس طرح کی باتیں آپ کو ملیں گی لیکن یہ کہ کسی معروف امام نے سقہ امام نے یہ کہہ دیا ہو کہ اس لشکر میں یزید شامل ہی نہیں تھا پرانے علماء میں اس کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے ایسا کوئی حوالہ نہیں پائے جاتا ہے سارے علماء جو اس پر بات کرتے ہیں وہ اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ یزید اس لشکر میں شامل تھا اب اس کو عجر ملا نہیں ملا یہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن شمولیت پر سب کا اتفاق ہے جیسا کہ ابن حجر رحم اللہ نے کہا ہے تو یہ جو دوسری بات آپ نے ارز کی اس کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی ویچھا اس مسئلے میں اگر آپ کو پوری تفصیلات پڑھنی ہیں دیکھنی ہیں تو اس مسئلے پر میری پوری ایک کتاب ہے قسطنطنیہ اور یزید بن معاویہ کے نام سے ایک پوری کتاب ہے میری ایپ سائٹ کفایت ایس ڈاٹ کام پہ موجود ہے آپ میری ایپ سائٹ پہ جائیں کفایت ایس ڈاٹ کام پہ اور وہاں پہ جو کتابیں موجود ہیں ان کتابوں میں آپ سائچ کریں گے تو آپ کو یہ کتاب ملے گی یہ کتاب آپ ڈاونوڈ کریں اس کو پورا پڑھیں اس میں پوری تفصیلات موجود ہیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہیں ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیس سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصول ہوں گے ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنیں گے سوال پوچھتے ہیں بھی دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال با مقصد ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہیں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں ناظرین آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس کوئی شور سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں کمیشن سے گراہک کو لے کے آنا اور پھر دکاندار سے کمیشن لینا کیسا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ میں جن ٹرینر ہوں اور میں گانا نہیں چلانا چاہتا ہوں پھر بھی وہی خود اپنے اسے موبیل سے چھلا لیتے ہیں تو ایسے جیم چلانا اور اس طریقے سے اس کا گزہ اپنے اسے میں لینا کیسا رہے گا یعنی اس کا جو مال ہے وہ کمائی کیسا رہے گا کتاب سنت کے مطابق جواب دے کر شکریہ کا موقع دے جزاک اللہ خیرہ شیخ صاحب السلام علیکم و رات اللہ جعوید اختر بھائی ہیں راجستان سے سوال پوچھ رہے ہیں دو باتیں انہوں نے پوچھیں ایک یہ کہ دکاندار کے لیے کوئی گاہک لاتا ہے تو کمیشن لیتا ہے لے سکتا ہے کی نہیں تو دیکھیں کوئی کسی کا سامان بچواتا ہے کوئی چیز فروض کرواتا ہے اس کے لیے دور دھوپ کرتا ہے جاتا ہے لوگوں سے ملتا ہے کسی کو ڈھونڈ کے لاتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی ایک محنت ہوتی ہے اس محنت کے عوض جس بات پر اس کا تیہ ہو جائے معاملہ تو اتنا وہ لے سکتا ہے یعنی جتنی اس کی محنت ہے اس محنت کے بقدر وہ لے سکتا ہے اور دوسری بات جو آپ نے پوچھی ہے کہ آپ جم چلاتے ہیں اس میں گانے وغیرے کا کوئی مسئلہ ہے گانا بچتا ہے تو دیکھئے عمومی شکل میں آپ اس میں گانا بجاتے ہیں وہ آپ کی طرف سے ہو یا کسی کی طرف سے ہو اس کی کوئی گنجائش نہیں یعنی آپ کو اس میں گانے بجانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے آپ جم چلا رہے ہیں اس کا گانے سے کیا تعلق ہے تو بہت سائے لوگ گانا چلاتے ہیں یعنی خود انتظام کر کے رکھے ہیں تو یہ غلط ہے گانا آپ اس میں نہیں چلا سکتے ہیں اسی طرح سے جو بندہ آتا ہے وہاں پر اگر آپ چلا رہے ہیں یعنی آپ کی نگرانی میں چلا رہے ہیں اگر وہ جگہ آپ نے کرائے پہ دی ہوتی تھے جم کے لیے اور پھر وہ جم چلاتے بھی کچھ خرافات کر رہا ہے تو ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے لیکن آپ اپنے انڈر میں اور اپنی نگرانی میں وہ چلا رہے ہیں اور وہاں پہ گانا بجانا ہو رہا ہے تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو یہ حرام اور ناجائز ہے یہ آپ نہیں کر سکتے ہیں آپ نے کہا کہ وہ لوگ خود سے بجاتے ہیں خود سے چلاتے ہیں تو پتہ نہیں اس کی کیا شکل آپ نے بتا ہی نہیں کیا وہ آکے پورے حال میں یا پورے جو جگہ ہے پورے ایریے میں بڑا سا کوئی سپیکر رکھ کے گانا چلاتے ہیں اس طرح چلاتے ہیں تو سمجھو آپ کی پرمیشن آپ کی اجازت ہے اور اگر خفیہ تو اس سے کوئی اپنی موبائل سے سنتا ہے تو اس کا اپنا مسئلہ ہے لیکن اگر کھولے عام باقاعدہ وہاں پہ سٹ اپ ہے گانے بجانے کا تو یہ حرام اور ناجائز ہے پہلی فرصت میں اس سے توبہ کرنا چاہیے اور یہ کام بند کرنا چاہیے جیم آپ چلا رہے ہیں چلا یہ اچھی بات ہے لیکن یہ گانے بجانے کا کام پہلی فرصت میں بند ہونا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم تعجد کی نماز کا ٹائم کب تک آئے یہ بھائی صاحب ہیں کہتے ہیں کہ تحجد کی نماز کا ٹائم کب تک ہے صبح تک ہے فجر کی نماز تک ہے فجر کا وقت جب شروع ہو جائے گا تو پھر تحجد کا وقت ختم ہو جائے گا جب تک فجر کا وقت نہیں آتا ہے تب تک آپ تحجد پڑھ سکتے ہیں ہم یہ دیکھیں آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں جھارکند سے بھول رہا ہوں اور میں شکدار ہوں میرے پاس ایک سو لیور کام کرتے ہیں اور اس کا سیلزی تیارہ ہزار ہے اس میں سے ایک ہزار رکھتے میں اس کو بارہ ہزار دیتا ہوں کیا وہ ایک ہزار کھانا جائز ہے یا نہیں ہے اسلامی طریقہ سمکو بتائیے یہ جھارکند سے ایک ساپ سوال کر رہے ہیں ان کا سوال جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ کہ ان کی ہاں کچھ لوگ کام کرتے ہیں تیرہ ہزار ان کی سیلری ہے لیکن وہ ایک ہزار رکھ لیتے ہیں ان کو صرف بارہ ہزار دیتے ہیں تو پوچھ رہے ہیں کہ یہ جائز ہے کی نہیں اگر معاملہ ایسے ہی ہے کہ کسی کی تنخواہ تیرہ ہزار ہے اور آپ اس کو بارہ ہی دیتے ہیں اور اس کی کوئی بھی وجہ ہو یعنی ہو سکتا ہے کہ جہاں سے آپ کوئی منیجر ہوں یا کچھ ہوں ایسا کیشئر ہوں اور آپ ان کی تنخواہ تو اتنا اصول کرتے ہیں ان کے نام پیٹنا نکالتے ہیں اور سامنے صرف بارہ ہزار دیتے ہیں یہ تو بہت بڑی خیانت ہے آمانت میں خیانت ہے کسی کے سیلری اگر تیہ ہے مکمل تو آپ اس کو لینے والے کون ہوتے ہیں ایک دوسرا طریقہ دیکھیں کہیں رائج ہوتا ہے پی ایف کا کچھ کرتا ہے وہ بعد میں انہیں کو ملتا ہے تو وہ بات انڈریشٹڈ ہوتی ہے لوگوں کو معلوم ہوتی وہ مسئلہ الگ ہے کہ ان کی سیلری میں سے کچھ پیسہ وزہ کیا جاتا ہے اور بعد میں ان کو لٹایا جاتا ہے وہ ایک الگ شکل ہے لیکن آپ جو بتا رہے ہیں وہ تو بالکل الگ طریقہ سوال ہے آپ کا کسی کے تیرہ ہزار سیلری آپ صرف بارہ دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں بھئی بارہ یعنی ایک ہزار آپ کون ہوتے رکھنے والے اوپر سے آپ سوال بھی کر رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے غلط یہ کوئی سوال کرنے والی بات ہے کسی کا تیرہ ہزار آپ بارہ رکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں آپ بتاؤ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح ہے غلط بھئی جب آپ خود اپنی مو سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کا ہے تو دوسرے کا آپ رکھنے والے کون ہوتے ہیں رہی بات یہ کہ کیوں غلط ہے تو اس کے غلط ہونے کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے درجنوں وجہ ہیں اور ہر وجہ سمجھلے قرآن و حدیث کی آیتیں آپ کو سنا ہی آسکتی ہیں مثلا جھوٹ اس میں جھوٹ بھی ہے اگر اس کی تیرہ ہے ہو سکتا آپ اس کو بارہ بولتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا اس کے پیچے جھوٹ بولنا پڑتا ہو تو اگر جھوٹ اس میں بولا جا رہا ہے تو یہ بھی اتنی جگہ پہ حرام ہے خیانت بھی ہے اس میں امانت میں خیانت ہے اور امانت میں خیانت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں منافق کی نشانی بتائیے بخاری مسلم کی روایت ہے جھوٹ بولنا بھی منافق کی نشانی ہے اور امانت میں خیانت کرنا بھی آپ چوری کر رہے ہیں اس کے علاوہ فراد دھوکے کی بات ہے یعنی اس کام میں برائیوں کا ایک مجموعہ ہے کوئی ایک وجہ نہیں ہے اس کے حرام ہونے کی اگر آپ ایسا ہی کر رہے ہیں یعنی کسی کی تنقایت تیرہ ہزار ہے صرف بارہ دینے ہزار رکھ رہے ہیں تو یہ ایسا غلط کام ہے کہ اس کام کے غلط ہونے کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے درجنوں وجہ ہے اور ہر وجہ کے مطلق قرآن و حدیث کی آیتیں پڑھی جا سکتے ہیں تو بہرحال یہ غلط کام ہے اور اتنا واضح ہے کہ اس پہ سوال بنتا ہی نہیں ہے ہر لوگوں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ ایسے سے مسئلے میں سوال کرتے ہیں کہ وہاں سوال بنتا ہی نہیں ہے یعنی ایک آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ سوال کوئی کر کیسے سکتا ہے ایسے ایسے سوالات کہ مطلب وہ سوال بنتا نہیں ہے کومنسنس ہے ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ غلط ایسا نہیں ہونا چاہیے تو بہرحال جیسا آپ نے بتایا ہے اس کی کوئی گنجاش ایسا نہیں کرنا چاہیے جس کی جو تنخواہ ہے جو امانت ہے وہ اس کے حوالے کر دینے چاہیے ہمیں دیکھ کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے برتے ہیں اگرہ سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد رئیس دلی سے بولنا ہوں میری میری تین لڑکے ہیں اور ایک لڑکی ہیں میرے مننے کے بعد وہ آپس میں کس طرح پٹوارہ کریں گے یہ محمد رئیس بھائی ہیں دلی سے سوال کر رہے ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ میرے تین لڑکے اور ایک لڑکی ہے میرے مرنے کے بعد وہ کس طرح سے بٹوارہ کریں گے تو دیکھیں سوال میں صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ تین لڑکے ہیں ایک لڑکی ہیں کیسے بٹوارہ کریں گے آپ کے افات کے بعد آپ کے افات کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیوی بھی زندہ ہوں اور یہ بچے زندہ ہوں آپ کے افات کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے والدین میں سے بھی کوئی زندہ ہو آپ کے ماں زندہ ہو یا آپ کے اببہ زندہ ہو آپ کے افات سے پہلے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو ابھی کوئی ایسی شکل بتا دینا بہت مشکل ہے کہ مرنے کے بعد واقعی ویسا معاملہ ہوگا کیونکہ مرنے کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے ہاں اگر یہ شکل ہو کہ آپ کے ماں باپ فوت ہو چکے ہوں آپ کی بیوی بھی فوت ہو چکے ہوں یعنی اس وقت آپ کی بیوی زندہ نہ ہو آپ کے ابا دادا کوئی زندہ نہ ہو آپ کی والدہ آپ کی نانی کوئی زندہ نہ ہو صرف اور صرف آپ کے یہ تین بیٹے اور ایک بیٹی ہو اور آپ کا کوئی بھی دوسرا وارث زندہ نہ ہو سب مر چکے ہوں اور اب آگر آپ کی وفات ہوتی ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی ساری جائداد آپ کی انہی بچوں میں بٹے گی یعنی آپ کی تین بیٹوں میں اور ایک بیٹی میں تو اگر جائداد بیٹا اور بیٹی میں بٹتی ہے تو قرآن نے اس کا اصول یہ دیا ہے وہ سورہ نصہ سورہ چار آیت گیارہ میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کا حصہ اس طرح بیان کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں یہ تعاقید کرتا ہے یہ وسیعت کرتا ہے حصے کی عبابت یہ اصول بتاتا ہے کہ ایک لڑکی کو جو ملے گا وہ دو لڑکیوں کے برابر ہوگا یعنی دو لڑکی کو جو دیا جائے اتنا مال ایک لڑکی کو ملنا چاہیے یہ فارمولا ہے اسی فارمولے پر سب کو باتنا ہے کسی کے ایک بیٹا ایک بیٹی ہو دو بیٹا دو بیٹی ہو لیکن فارمولا ایک ہی ہوگا کہ حصے اس طرح سے لگائے جائیں کہ ہر بیٹے کے پاس جو مال آئے وہ ڈبل ہو بنسبت اس مال کے جو ہر بیٹی کی پاس آئے تو آپ کے قسمیں تین بیٹے ہیں ایک بیٹی ہیں تو اگر تین بیٹے ہیں تو تین بیٹوں کا دو حصہ آپ کر لیں گے یعنی چھے حصہ ہو گیا اور ایک بیٹی کا ایک حصہ یعنی سات تو آپ کے افات کے بعد آپ کی جو بھی جائداد ہے اس کی سات حصے کی جائیں گے سات حصہ کرنے کے بعد دو دو حصہ ہر لڑکے کو دیا جائے گا اور ایک حصہ آپ کی لڑکی کو دیا جائے گا اور لاکھ میں سے بیس بیس لاکھ ہر لڑکا لے گا اور دس لاکھ آپ کی لڑکی لے گی امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد رئیس بول رہا ہوں دلی سے میرے ایک سوال ہے کہ جو لوگ سگرٹ پیتے ہیں اور گھٹکا کھاتے ہیں اگر وہ وضو کی حالت میں گھٹکا کھا لیں یا سگرٹ پی لیں تو کیا ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے پلیس شیخ وضاحت کیجئے یہ محمد رئیس بھائی کا سوال ہے یعنی دوسرا سوال بھی انہی کا ہے یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو لوگ وضو کرنے کے بعد گھٹکا کھا لیتے ہیں یا سگرٹ پی لیتے ہیں تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے کی نہیں ٹوٹتا ہے تو دیکھئے اس کی الگ الگ حالت ہو سکتی ہے کوئی آدمی پہلی بار کبھی گھٹکا کھاتا ہے یا سگرٹ پیتا ہو سکتا ہے وہ بے ہوش ہو جائے ہو سکتا ہے اس کی عقل زائل ہو جائے اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا تو ایک آدمی بے ہوشی میں چلا جائے بالکل نید میں چلا جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا لیکن اگر ایسی قیفیت تاری نہیں ہوتی ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اس کا وضو تو برقرار رہے گا لیکن وضو کے بعد یہ کام نہیں کرنا چاہئے وضو کے بعد گھٹکہ کھانا یا سگریڈ پینے کا معاملہ نہیں رکھنا چاہے کیونکہ آپ دیکھیں صحیح حادث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھی پیاز کچھا لحسن کھا کر مسجد میں آنے سے یعنی جہاں مسلح ہے جہاں لوگ نواہ پڑتے ہیں وہاں آنے سے منع فرمایا کیونکہ اگر کہیں لوگ اکٹھے ہو کے جماعت کے ساتھ نواہ پڑتے ہیں تو وہاں پہ فرشتے بھی ہوتے ہیں اور ان کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ جو چیز جائز ہے کھانا لیکن اس میں بدبو ہوتی ہے تو اس سے بھی روک دیا گیا ہے کہ یہ کھا کر مزید میں نہ آئیں تو آپ جرہ دیکھیں کہ یہ گھٹکہ سگریٹ جو کی نہ صرف ناجائز ہے بلکہ وہ بہت نقصان دے ہے اس کے نقصان دے ہونے پر نہ صرف پوری امت بلکہ پوری دنیا کا اتفاق ہے پوری دنیا مانتے ہیں کہ نقصان دے حتیٰ کہ خود سگریٹ کے پیکٹ پر گھٹکے کے پیکٹ پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ صحت کے لئے نقصان دے ہے تو جو اتنی خطرناک چیز ہے اس سے نہیں کھانا چاہیے وضو کے بعد بالکل نہیں کھانا چاہیے تو یہ بات اپنی اگر پر گرچے ٹھیک ہے کہ ان چیزوں کے کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک بندہ وضو کرنے کے بعد سگریٹ بھی ہے اس کے بعد جا کے نوا پڑے ایسا اس کو نہیں کرنا چاہیے لڑکے کے لئے ایک بھائی صاحبہ ان کا کہنا ہے کہ حقیقے کے دعا بتائیں وہ بھی لڑکے کے لئے تو دیکھیں چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو اور اس کے حقیقے کے لئے کوئی خاص دعا نہیں ہے صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے وہ جانور آپ زبا کر سکتے ہیں کوئی مخصوص دعا نہیں حقیقے کے لئے کوئی بھی خاص دعا صحیح سنت سے ثابت نہیں ہماری معلومات کی حد دی اس لئے وہ ایک طرح کا زبیہ ہے تو زبیہ کرنے کا جو طریقہ ہے جب بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے زبا کیا جاہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے وہ جانور بھی زبا کرنا چاہیے حتیٰ کہ قربانی دیکھیں آپ قربانی میں جو جانور زبا کیا جاتا ہے اس کو زبا کرتے وقت ایک خاص ذکر ہے ایک خاص دعا ہے لیکن اس کے باوجود بھی بہت ساری حادیث میں کیا تا کہ اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ اللہ اکبر کیا کر زبا کیا تو جب قربانی کا جانور سے بسم اللہ talقر کے زبا کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور برحال کوئی خاص دعا نہیں ہے حقیقت کی سرے سے کوئی خاص دعا ہی نہیں چاہے جائے کہ لڑکے کے لئے کوئی علاق دعا ہو لڑکی کے لئے کوئی علاق دعا ہو لڑکا ہو چاہے لڑکی حقیقت کا جانور بسم اللہ علاقہ کے زبا کرنا ہے بس اس کے علاوہ کوئی اور چیز ثابت نہیں ہے بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ جو قربانی والی دعا ہے تو یہ بھی ایک طرح سے قربانی سے ملتے چیز ہے تو وہ دعا لاکھیں یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی انی وجہت و وجہہ والی دعا ہے جو ذکر ہے وہ یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں اور اللہ ہم تقبل من کے بعد اس لڑکے کا اس بچے کا نام ذکر کر سکتے ہیں یہ بات علماء نے کہا لیکن ضروری نہیں ہے ایسا کرنا بسم اللہ اللہ و برکے کا آپ نے زبا کر دیا آپ کا کیا ہوا ہوگیا میں دیکھ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اب ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں ایک سوال ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سرسی کرناٹک سے سوال ہے کہتے ہیں وارساپ اسٹیٹس سے متعلق وارساپ اسٹیٹس سے متعلق ان کا سوال ہے کہتے ہیں اگر کسی کی موت ہو جاتی ہے تو اس کی ویڈیو یا تصویر کو گانا ایڈ کر کے لگاتے ہیں اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے ہیں تو اس کو بیان کریں بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی افات کے بعد جو فوت شدہ شخص ہے جس کا انتقال ہوا ہے اس کی کوئی ویڈیو لے کے یا کوئی تصویر لے کے لوگ اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں اور ساتھ میں گانا ایڈ کر دیتے ہیں تو یہ صحیح ہے کہ نہیں تو دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ غلط بات ہے تصویر اور ویڈیو یہ فی نفسی حرام ہونا جائز ہے علماء نے اس کی اجازت دی ہے ضرورت کے تحت تو اگر ایک آدمی فوت ہو گیا تو اب اس کی تصویر یا اس کی ویڈیو بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لئے یہ حرام اور ناجائز ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے ایک آدمی فوت ہو گیا تو اس کی تصویر ہو گیا نہیں بنانا چاہیے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن نہ صرف یہ کی تصویر بنائیں بلکہ اوپر سے گانا بھی ایڈ کریں تو تو اور گناہ ہو جاتا ہے گانا جو آپ نے کہا گانا جانے دیں سیرے سے تصویر بھی آپ اس کی نہیں بنا سکتے اللہ کہ کوئی ضرورت ہو کوئی شناح کا مسئلہ ہو پہچان کا مسئلہ ہو کوئی ضرورت ہو تو اس کی تصویر لے سکتے ہیں لیکن بلا ضرورت کسی مرے ہوئے شخص کی تصویر نہیں نکال سکتے ہیں نہ اس کی ویڈیو بنا سکتے ہیں پہلے سے کوئی ویڈیو ہے کوئی اس کی تقریر ہے وہ چل رہی وہ الگ مسئلہ ہے لیکن فوت ہونے کے بعد اس کی ویڈیو بنانا یا اس کی تصویر لینا یہ جائز نہیں ہے اور اس میں گانا ایڈ کرنا یہ اور گناہ کی بات ہے بلکہ پہلے کی جو اس کی ویڈیوز ہیں جیسے اس کی کوئی تقریر ہو کوئی بیان ہو تو اس ویڈیو کو لے کر بھی اس میں گانے وغیرہ کو ایڈ کرنا یہ جائز نہیں ہے اس سے بچنا ضروری ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے اسلام علیکم شیک کیا غیر مسلم کی طبیعت خراب ہو جائے تو اس کے لئے دعا کر سکتے ہیں پڑوسی ہے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ کوئی پڑوسی ہے غیر مسلم ہے بیمار ہے اس کی صحت کے لئے دعا کر سکتے کی نہیں تو دیکھئے کوئی بھی نون مسلم ہے غیر مسلم ہے دنیاوی بھلائیوں سے مطلق اس کے لئے دعا کر سکتے ہیں جیسے کسی تکلیف میں اس کی تکلیف ختم ہو جائے دعا کر سکتے ہیں بیمار ہے شفایاب ہو جائے دعا کر سکتے ہیں اس کے جائز ہونے کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں کہیں بھی اس بات سے منع نہیں کیا گیا کہ دنیای مفادات کے لئے آپ کسی غیر مسلم کے لئے دعا نہیں کر سکتے ہیں دعا کر سکتے ہیں اس سے نہیں روکا گیا ہے اس لئے یہ جائز ہے یعنی صحت وغیرہ کے لئے دعا کر سکتے ہیں دوسری بات دیکھیں اس کی مثالیں بھی ملتی ہیں اگر کوئی آدمی واضح لفظوں میں غیر مسلم میں واضح لفظوں میں آپ کو السلام علیکم بولتا ہے تو ہمارے اسلام نے سکھا ہے کہ آپ اس کو ریپلائی کر سکتے ہو وعلیکم بلکہ شیخ خلبانی رحمہ اللہ اگر کہتے ہیں کہ مکمل آپ جواب دے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یعنی اگر کوئی غیر مسلم آپ کو کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا السلام وعلیکم کہتا ہے اور واضح کلیر الفاظ میں کہتا ہے اگر کلیر نہیں کرتا ہے تو حدیث میں کہا گیا کہ آپ صرف وعلیکم بولو لیکن اگر بہت ہی صاف اور کلیر الفاظ میں آپ کو سلام کرتا ہے تو شیخ خلبانی رحمہ اللہ اور بازہ علیکم کا کہنا ہے کہ آپ واضح انداز میں بلکہ اس سے بہتر انداز میں جواب دے یعنی وہ السلام وعلیکم کہتا ہے تو آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اگر اس طریقے پر عمل کریں تو یہاں بھی غیر مسلم کے لئے دعا ہے یعنی اس کی سلامتی کے لئے آپ دعا کر رہے ہیں تو دنیا میں دنیاوی مفاد کے لئے دنیاوی راحت کے لئے سہتیابی کے لئے غیر مسلم کے لئے دعا کی جا سکتی ہے بلکہ وہ صحیح بخاری وغیر کی جو حدیث ہے رقیہ سے متعلق یہ صحاب اکرام رضی لون کی تعداد کہیں پہ جا رہی تھی اور ایک علاقے میں پہنچے اور وہاں پہ صحاب اکرام رضی لون نے اہل بستی سے مہمان نوازی کی امید رکھی لیکن ان لوگوں نے مہمان نوازی نہیں کی پھر اس بستی کا جو سردار تھا بیمار ہو گیا اس کو کسی جانور نے ڈنک مال لیا ایسا کچھ ہوا اس کے ساتھ تو وہ لوگ پریشان ہو گئے وہ صحتیاب نہیں ہو رہا تھا تو صحاب اکرام رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہا آپ کچھ کر سکیں تو بہتر ہوگا تو صحاب اکرام نے کہا کہ ہم فیری میں تمہارا کام نہیں کرنے والے کیونکہ تم لوگ نے ہمارا خیال نہیں رکھا اس لئے اب تمہیں پیسے دینے ہوگی یعنی اس کی قیمت دینے ہوگی تو بعض روایت میں آتا ہے کہ تیس بکریوں پر یہ تیع ہوا کہ ہم اس کے لئے کچھ کریں گے لیکن بدلے میں تمہیں ایک دونی بلکی تیس بکریوں دینے ہوگی یعنی سے بعض علماء کا یہ استدلال ہے کہ تعلیم پہ آپ اجرت لے سکتے ہیں رقیہ پہ اجرت لے سکتے ہیں بچارتی کی تعلیم صحیح ہو رقیہ صحیح ہو کتاب سنت کے دائرے مفت میں کوئی کام کر رہے ہیں جیسے دین کا کام مفت میں کر رہے ہیں تو لوگوں کی ذمہ داری ہے قوم کی ذمہ داری کہ آپ کا خیال لکھے لیکن اگر قوم آپ خیال نہیں رکھتی ہے اور آپ پھر گیا تو آپ کو بھی اچھے سے چارج کرنا چاہیے جب سامنے والے خیال نہیں کرتے ہیں تو ہم کو موقع پڑ گیا اور آپ ہمارے پاس آتے ہو تو اسی طرح سے معاوضہ لے سکتے ہم تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ جو پورا واقعہ اس میں امام قیوم رحمہ لکھا ہے کہ حفا کی دعا کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں امیدی کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں ایسا آپ کہتے ہیں کہ میرا سوال ہے کیا کپل ہوتل میں ریسپشن کی جاب کرنا جائز ہے نہیں بلکل ناجائز ہے آپ شاید ایسا ہوتل ہے کے کام ہے اس میں آپ ایک دوسری کا تعاون نہ کریں تو ایسی جگہ پہ جواب کرنا جائز نہیں ہے امیدی کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگرا سوال کرنا چاہیے بھائی صاحب کا سوال ہے کہ دیندار لڑکی سے شادی کرنا چاہیے دیندار لڑکی نہ ملے تو کیا کریں دیندار کا مطلب آپ نہیں سمجھ سکے دینداری کا ایک میار ہوتا ہے آج کے لوگوں کی دینداری کا مقابلہ اگر کریں گے اہد رسالت کے لوگوں دینداری کے ساتھ تو آج دور میں کوئی دیندار آپ دیکھے گئی نہیں یعنی صحابہ اور صحابیات کا جو میار تھا دینداری میں اس میار پر اگر آپ کسی کو پرکھیں گے تو کوئی دیندار نہیں ملے گا آپ کو اس لئے دینداری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے علاقے میں جس سماج میں آپ رہ رہے ہیں جس علاقے میں رہ 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 جہاں تک آپ کے اثر اور رسو کے جہاں تک آپ کی پہچان ہے اس پورے ایرئے میں جو نیک لوگ ہیں جو اچھے لوگ ہیں بنسبت برے لوگوں کے تو ان لوگوں سے آپ رشتہ کریں ایسا نہیں کہ آپ فرشتے کو تلاش کریں فرشتہ نہیں ملے گا ہر ایک اندر کوئی برائی ہوگی لیکن وہ عام لوگوں کے برنسبت اس کے اندر برائی آنا ہو کم سے کم نماز پڑھنے والی ہو روزہ رکھنے والی ہو اتنی ساری چیز اندر ہے تو سمجھ دندار ہے دنداری میں تفاوت تو رہے گا کسی دنداری کم ہے کسی دنداری زیادہ ہے اگر آلہ درجی آپ دیکھیں گے تو شاید آپ نہ ملے لیکن نماز پڑھنے والی روزہ رکھنے والی پردہ کرنے والی اتنی ساری چیز آپ نے دیکھ لیا تو سمجھ جائے دندار ہے پہلی چیز لڑکیاں تو اس علاقے سے آپ باہر نکل رہے ہیں اگر آپ ہندوستان میں وہی جگہ ہے جہاں آپ رہ رہے ہیں یہاں لوگ کتنی دور تک شادی کرتے ہیں ایک آدمی یو پی کا بیہار میں شادی کی ہوئی ہے ایک آدمی ممبئی میں شادی کی ہوئی ممبئی یو پی ہے تو آپ اس جگہ کو چھوڑی دوسری جگہ آپ دیکھ ہوئی سے یہ کہنا آپ میں بھی آپ کہیں کوئی دیندہ لڑکی نہیں ہے یہ آپ کوئی دیندہ لڑکی نہیں آپ کوئی چھوٹا موٹا گاؤں ہے چھوٹا موٹا ایری کہ آپ کہ دیندہ لڑکی نہیں بہت بڑھ بڑھ سٹیٹ ہے اور وہاں بہت ساری جگہ دیندہ لڑکی ہیں آپ کی چھوٹے موٹے گاؤں میں کوئی دیندہ لڑکی نہیں مل رہی تو آپ کہ دیں کہ کوئی دیندہ لڑکی ہے ہی نہیں تو آپ تلاش کریں گے لوگوں سے بات کریں گے تو بہت ساری جگہ پر آپ کو دیندہ لڑکی ملے گی لڑکا بھی دیندہ لڑکی ہو تو رشتہ مل سکتا بس آپ تلاش کیجئے یہ کہنا ٹھیک نہیں کہ کوئی دیندہ لڑکی وہاں پر نہیں ہے اگر بلفرد مان لیتے نہیں تو اور آگے بڑھیا دوسری جگہ پر جا دیکھیں اور میں شروع میں آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ دینداری کا میار کیا ہے کہ سوم و سلات کی پابند ہو نماز روزہ کرنے والی ہو پردہ کرنے والی ہو کوئی اس میں اور زیادہ پکا ہوگا تحجید گزار کوئی لڑکی ہو سکتی ہے تصویح تحلیل کرنے ہو سکتی کوئی اس میں کم ہوگی پس نمبر شورہ اسے نوٹ فرمال اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھی سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں محصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لونے پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے بھی دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو ایسے ہی اور ویڈیو بنانے میں ہماری مدد کریں